حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا میں دو بہت بڑا بدبخص انسان گزرا ہے ایک وہ جو اس نے ناکت اللہ کو ہاتھ لگایا تھا اور ایک وہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے تلوار سے حملہ کرے گا اس کے بعد آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جیسے تلوار سے حملہ ہوا تو وہ سمجھے جسم کا دو ٹکرا نہیں تھا وہ امت کا دو ٹکرا کر دیا اللہ تعالیٰ آج تک وہ امت یونائٹ نہیں اوپڑا ہے کہ ہمارے ولی اللہ کو تم ہاتھ لگاؤ گے تو پھر تمہارے امت یونائٹ نہیں رہ پائے گا اور آج تشریعہ سننے کے لڑائے اللہ تعالیٰ کہا نہیں ہے یہ گناہ تمہیں معاف کرے گا اب تم ہمیشہ لڑتے رہو جھگڑتے رہو ڈیوائیڈ رہو کمزور رہو سبج رہو